اب آپ کو سکھر سے آگاہ کرتے ہیں ہم خبر دیں سیون دھماکے سے چند روز قبل ممکنہ دشتگردی کے حوال سے سپیشل برانچ نے عالی حکم کو تھریڈ لیٹر جاری کیا تھا لیٹر لاہور بم دھماکے سے اگلے روز ہی آئی جی سندھ اور اے آئی جی سپیشل برانچ کو لکھا گیا تھا اس کے باوجود سیون شیف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیوں نہیں کیے گئے اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے تاہا ابیدی سے تاہا یہ بتائی گا تھریڈ لیٹر میں کیا لکھا گیا تھا بلکل سندھ پولیس کے کارکردگی واضح طور پر سامنے آ چکی ہے سیون بم دھماکے کے بعد ممکنہ طور پر دشتگردی کے حوال سے سپیشل برانچ نے عالی حکم کو ایک انتباہ جاری کیا تھا جس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ لاہور بم دھماکے کے اگلے روز آئی جی سپیشل برانچ کو یہ واضح طور پر آگاہ کیا گیا تھا کہ آپریشن ضربی عضب کے ردی عمل میں کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان ملک بھر میں دہشتگردی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور ٹی ٹی پی نے اہداف حاصل کرنے کے لیے تمام زیلی تنظیموں کو متحاری کرنے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کالدم تنظیم لچکر جنگی کے ایک کمانڈر نے خیرپور میں دو سہولت کاروں سے ملکات کی کی اور اس ملکات میں ممکنہ دہشتگردی کی منصوبہ بندی تیار کی گئی ہے اس کمانڈر کا نام بھی واضح طور پر اس گریڈ ریڈر میں لکھا گیا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کمانڈر کا نام شکارپور سے گرفتار کیا گیا اور پہلی دفعہ اس دہشتگرد کا نام منظر ایم پایا ہے جو کہ چھکارپور سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بارے میں یہ بھی واضح بتایا گیا ہے کہ اہم کمانڈر کوئیٹا میں گرفتار ہوا تھا جسے دوہزار دس میں کوئیٹا سے جیل سریا گیا گیا اور یہ دہشتگرد سکھل لڑکانہ زون میں کہیں بھی دہشتگردی کر سکتا ہے یہ انتباہ اسپیشل برانچ نے واضح طور پر سندھ پولیس کو جاری کیا تھا سیکیورٹی کے فول پروف نظامات نہیں کیے گئے بہت شکریہ تاہو پیدی آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگا